موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میسیج موٹیویشنل میسیج ہے اور میسیج ہے خواب کیسے پورے ہوتے ہیں اور جو شخص خواب دیکھتا ہے وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے یہاں پہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اچھے سے کر کے اسی میں سب گفتگو رکھوں گا کہ اس شخص کو میں زندوں میں کیسے شمار کروں اس شخص کو زندوں میں میں کیسے شمار کروں جو شخص سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں زندگی میں ہمیشہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس نے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں جس سچ نے سوچنا ہی نہیں خواب بھی نہیں دیکھنا تو اس نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اس نے صرف سونا ہوتا ہے اور جو خواب دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے آپ جتنے بھی بڑے کسی بھی کامیاب شخص کو اٹھا کے اس کی زندگی کو پڑھ لیں وہ سب سے پہلے خواب دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا جب وہ خواب پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے کسی بھی کامیابی کی کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے خواب دیکھنا تو میرا یہ میسج ان تمام دوستوں کے لیے ہے کہ جو سوچتے نہیں ہیں بڑے بڑے خواب دیکھتے نہیں ہیں ضرور دیکھا کریں خواب کو سوچا کریں کہ میں یہ بھی کروں گا اپنی زندگی میں میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا اور یقین جانے میں کامل یقین اور پختہ یقین کے ساتھ آپ کو بات کہتا ہوں جب آپ خواب دیکھ لیں اور اس کے بعد کامل یقین رکھ لیں کہ یہ میں خواب پورا کروں گا اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے حوصلے کو آپ کے ولولے کو شکست نہیں دے سکتی ہے آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں دیر ہو جاتی ہے تھوڑی بہت لیکن یہ میرا ماننا ہے میں اپنی زندگی کا تجربات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے دیکھا ہے پہلی سیڑھی آپ کی خواب ہوتی ہے کہ خواب دیکھیں بندہ کہتا ہے کہ یار میں یہ بھی کر دوں گا میں یہ بھی کر دوں گا مجھے یہ بھی کر دوں گا مجھے یاد ہے یہاں پہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں میرے والد صاحب باتا شیوز کمپنی میں ملازمت کرتے تھے تو مزدور آدمی تھے تو دوسرے کمرے میں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں بھائیوں کے ساتھ باتیں کہا رہا تھا کہ یار جب میری شادی ہوگی نا تو میں چاہتا ہوں کہ چھ سات دن پہلے ہی جوڑا تمبو کناتے لگ کے جوڑا رولا رولا پیجے تاکہ مزا تو آئے نا شادی کونسی روز روز کرنی ہے تو دوسرے کمرے میں میرے باپ نے سنا جب میرے والد نے سنا جب تو انہوں نے ادھر سے جواب دیا ہپی ہوتے رہا تھے بینکر دے بیچے لگایا نا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے خواب ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آئی تینک کہ مجھے بیس سال لگے بیس سال لگے میں باہر آیا پھر وہ خواب میں نے پورا کیا ایکزیکٹلی اور اس چیز کی گواہی میرے رہنے والے حباب جو ہلکہ باپ جہاں پہ ہم رہ کے آئے ہیں باٹا کلونی میں وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ بات سچ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہنے کا کیا تھا کہ خواب آپ نے پورے کرنے ہیں آپ کے ولولے نے پورے کرنے ہیں آپ ایک دفعہ تعیون کر لیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو آپ کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نیکس ٹیپ ہوتا ہے آپ کی کوشش کوشش کرنی ہوتی ہے پھر اس میں آپ کی انا کو مارنا ہوتا ہے آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ جب لوگ آپ کو کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے لوگ کیا سوچیں گے یہ آپ نے اپنے دماغ سے نکال دینا ہے میں آپ کو یہاں پہ اپنی ایک مثال دے کر میں تو کوئی اتنا کامیاب شخص نہیں ہوں پر جتنا بھی کامیاب ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ کہاں سے کہاں تک لے کے آیا اللہ پاک میں الحمدللہ کہتا ہوں لیکن آپ کو یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں ہے تو ہم زندگی کے خواب پورے کرنے کے لیے سٹارٹ کہاں سے کریں ہمارے پاس تو لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پانچ ہزار روپے سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کیسے شروع کر سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بزنس شروع کر لیں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں میں نے دو ہزار ساتھ میں پاکستان میں ایک چپس کا کاروبار شروع کیا چپس کا کاروبار شروع کیا اور اس چپس کے کاروبار سے میں ارونڈ بورٹ وان تھازن روپیز اپنی اس دور کے اندر کما لیتا تھا دو ہزار ساتھ کا میسیج دے رہا ہوں آپ کو اس چپس سے کیا ہوا لوگ کہتے تھے کہ یار ان کا جو فیملی گراؤنڈ بیک گراؤنڈ باہر سے ہے ان کی فیملی باہر ہے تو یہ اچھا پڑا لکھا لڑکا ہے بی کم اس نے کیا ہوا ہے تو یہ کس کام میں پڑ گیا ہے نہیں وہ میرے اللہ کو میرے رب نے دیکھا کس نے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کو اپنے عظم کا حصہ بنایا ہے اس نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کونسا کام کر رہے ہیں چپس سے لگانا بھی کوئی کام ہے نہیں جب آپ نے خواب پورے کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ لوگ کیا کہیں گے اب آپ یوٹیوب چینل بنائیں گے لوگ آپ کو باتیں کریں گے لوگ کریں گے یہ کیا مزاق بنا رہا ہے لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب آپ ون ملین پہ کھڑے ہوں گے یہی لوگ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں یہ کہیں گے یہ دیکھو سٹار ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس دن کا انتظار کریں جب آپ کو ون ملین سٹیشن پہ کھڑا نظر آئے گا جب آپ کی ایک منٹ کی ویڈیو کے بعد دس لاکھ لوگ آپ کی ویڈیو کے نیچے ویوز دے رہے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو کمنٹ میں اپنے اظہار رائے کر رہے ہوں گے اس دن کا انتظار کریں موٹیویٹ اس لیے میں کرتا ہوں آپ کو کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے صرف حمد کرنے کی ضرورت ہے انسان کو حمد کرنے کی ضرورت ہے باتوں کو چھوڑ دیں مخالفین کی باتوں کو کبھی یہ کیا مزا ہو یار اس کو دہ بولنا نہیں آتا ہے آپ اس کی اس مخالفت کو پکڑ کے رکھ لیں وقت کا انتظار کریں میرا یہ ماننا ہے اور یہ میرا مضبوط یقین ہے اس کے اوپر کہ آپ نے اگر اپنے دشمن کو شکست دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کس نے مخالفت کی آپ کا مزاق اڑایا ہے اس کو آپ اگر شکست دینا چاہتے ہیں تو اس دن کا انتظار کریں کہ جب آپ کی کامیابی کا جنڈا آسمانوں پہ ہوگا تو آپ کی کامیابی آپ کے دشمن کی سب سے بڑی شکست ہے یہ سب سے بڑا میرا یقین اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر آپ کسی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ کا کام بولے اس کے موں سے خود بولے آپ کا کام بولے وہ شکست سب سے بڑی شکست ہوتی ہے ہاتھ سے کسی کو مار لینا یا کسی کو گرا دینا یہ شکست نہیں ہیں آپ کی کامیابی آپ کی شکست ہے اور بالکل آپ بڑے انسان بن کے دکھائیں اپنا کاروبار شروع کریں اور لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہنے دیں پھر ایک دن آئے گا جب آپ ملین ایر بنیں گے آپ ایک کامیاب شخص بنیں گے تو وہ جو محنت آپ کی بیسک سے سٹارٹ کی ہوتی ہے وہ رب کو پسند ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ نے آپ کا اگلا مقام دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے جب محنت کا آغاز کیا تھا اس نے کوشش کی تھی اس نے اپنے اندر کی میں کو مارا تھا جب آپ اندر کی میں کو مار لیتے ہیں کہ لوگوں کا نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے پھر آپ کو ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں وہ ٹائم لے کے آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا کامیاب ہیں آپ اس دن کا انتظار کریں اور یوٹیوب کے اوپر جو میرے بہن بھائی اتنی بڑی تعداد میں چینلز بنا رہے ہیں دیکھو کامیاب ہے اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو جب آپ کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جب آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمت نہیں آ رہے ہیں ون ملین کے سٹریشن کا انتظار کریں وہ دن آپ کی کامیابی کا دن ہوگا اور یہاں پہ لاست بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کے خواہ پورے کرنے میں آپ کے مخالفین کا بہت کردار ہوتا ہے ان کی جو کہیں باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر جذبہ ولولہ پیدا کرتی ہیں یہاں پہ ایک مثال دیکھ کر اپنی گفتگو کا احتتام کروں گا ایک ٹرین ہوتی ہے نا جب جب وہ دیسٹینیشن پہ اس نے پہنچنا ہوتا ہے لیٹس پوز لہور سے شروع ہوئی اور اس نے کریچی جانا ہے تو وہ اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرین سٹیشن کو جو اپنا ٹرمینل ہوتا ہے اس کو چھوڑتی ہے آہستہ 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 وہ اپنی سپیڈ کو تیز کرتی ہے جب وہ فل سپیڈ ٹرینز پہ جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی چھوٹے چھوٹے جو سٹونز ہوتے ہیں جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ اڑتے ہیں لگتے ہیں لگنے کے لیے کہ رکو اگر ٹرین ہر چھوٹے پتھر جو اس کو لگ رہا ہے اٹھ رہا ہے ہوا میں اچھل کر اس کو لگتا ہے اگر ہر چھوٹے پتھر کا ٹرین رک کر جواب دے گی تو ٹرین اپنی ڈیسٹینیشن پہ رائٹ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے گی اسی طرح آپ کے مخالفین ہوتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے پتھر اٹھا اس نے کہا ٹرین کو رکو ٹرین نے کیا کیا اگنور کیا اس نے اپنی سپیڈ کو جاری رکھا جب اس نے اگنور کیا اپنی سپیڈ کو جاری رکھا تو وہی پتھر جو اٹھا تو اس کو لگنے کے لیے کہ رکو لیکن رکے نہیں وہی پتھر اس پٹری کے نیچے آ کر پس جاتا ہے وہی پتھر پس جاتا ہے لیکن ٹرین اپنا سفر جاری رکھتی ہے تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ رائٹ ٹیم پر اپنی رائٹ ڈیسپنیشن پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دشمن پر ٹائم ضائع نہ کریں اپنی جو منزل ہے اس کا تعیون رکھیں کہ میں نے اپنی وقت پر اپنی منزل پر پہنچنا ہے آپ کا تعیون آپ کا منزل ہونی چاہیے دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے دب دائیں بائیں ہوں گے یہ میرے پاس آج کا میسیج تھا موٹیویشنل مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کتنی حل پہنچ سکے گی آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ میرا موٹیویشنل میسیج کیسا رہتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ